نیزہ کڑ کے پھڑ لیا ہے کھولی کہند ہے پتہ نہیں کی ہویا ہے نیزہ زیادہ تھلے چلا گیا ہے ایک بندہ میری مدد کرے دوسرا بندہ آگیا ہے نیزہ نہیں ہلدہ پیا تیسرا آیا ہے نیزہ نہیں ہلدہ پیا حتیٰ کہ کئی لوگاں نے رل کے جور لایا ہے نبی دیو نوا سے دے سر والا نیزہ زمین ویچو نکل دی نہیں پیا مسلمان بائیو سمجھ گیا کوئی گال ہو گئی ہے ظالم دنیا دیکھتے جناب سجاد کو لائے ظلم کر دینے ستم کر دینے کہندینے کہ با بینوں کیوں نہیں چل دا سنوند سے سیدے سجاد میں سے مسلمان بائیو کی میں چل لے ان کے جدو پیر جکڑے ہو من باہرحال پاؤں گسیڑ دے گسیڑ دے میرے نبی دے نوا سے کولائے نے عرض کر دینے بابلا اجیتے منو علی اکبر دی جدائی نہیں پول دی پئی حضرت تے کاسم دی جدائی نہیں پول دی پئی جناب عباس دے کٹے ہوئے بازو میرے سامنے بابا منو دس سونا کیوں نہیں جانا چاندے اے ظالم منو کوڑے مار دے جے اے ظالم میرے تے ستم کر دے جے اے میرے تے ظلم کر دے جے اے دنیا دے کٹیاں نو کوئی انسانیت ابھی احساس نہیں ریا اللہ دی قسم میرے مطالع دے مطابق میرے حسین دی پہلی گفتگو ہے وے میرے حسین دا پہلا جملائے وے اس واسے میں کہنا دھیانا پیار کریا کرو دھیانا محبت کریا کرو دھیانا تھی عزت کریا کرو دھیانا نو دل دا تاج سمجھیا کرو دھیانا تے تن من دھن قربان کر دیا کرو دھیانا نو رون نہ دیا کرو دھیانا واسے سب کچھ قربانی دین واسے تیار ہو جایا کرو میرے حسین نے فرمایا یا بد پترہ دوتے مدینے دے تصور وے چٹڑ دا پیانے وے ایک میری سکینہ ریت تے ڈگی پہئے اپنی تو دلی زبان الکیندی پہ یہ بابل منو چھڑ کے چلے ہو میں تے مدینیوں لہ کے مکہ تک تے مکہ تو لہ کے کربلا تک میں تے بڑے نازان اداوان ال سفر کی تاسی انہا ظالمانے بغیر پالان تو منو بٹھایا ہے علی جین اولا پہ دین دیاں آئی نکل گئیاں نے فرمایا ہو دنیا دے کتی ہو تسی سمجھے اسی حسین ختم کر دیتا ہے اسی حسین نو مار دیتا ہے اسی حسین دا کم ختم کر دیتا ہے اے دنیا دے کتی ہو کم تے ہون شروع آجے جیڑا جان دا ہے میری تی سب تو پچھے ریت تے ڈگی پہئے تے منو بول کے دس جا پی آئے اوہنے نانے دا کلمہ بھی پڑھ کے سنائے دا نانے دا قرآن بھی پڑھ کے سنائے دا سیدہ ثانیہ دا ہرانے فرمایا میری دینو چکو اللہ اکبر میری کریم آقا علیہ السلام دے غلام خولی دنیا دا کتا سر لے کے جلدی 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 اگے جانا چاندہ رات پہ گئی دور کے گیا گردہ دروازہ کھٹ کھٹایا پچھلی رات دا ٹائمز آخری بات کرنے لگا محبت نرزرہ کو سبحان اللہ دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھٹ کھٹایا نا دے لے خیال آیا میری بیوی جلدی ہے اوہ تے حبے حسین رکھن والد اوہ حبے جو تو دروازہ کھلیا سارنوں کیسے طریقے اس نے چھپا لیا جو تو چھپا لیا دروازہ کھلیا کہنے لگی آخر در اتنے دنہ بات ہیں کہنے لگا چال تو میں آنا بی بی اندر چلی گی ان توجہ کرنی ہے میں سر حسین دی کری کری فضیلت بیان کرا بس میں نہیں کہنا اے اوہ ہونٹ نے جتے زہرہ بوسا دین دیا اے اوہ سارے جنہوں نبی پنی گودیچ رکھ کے پیار کردہ چیئے اوہ زلف آئے نے جنہوں مصطفیٰ خود سنوار دے سان اللہ دی قدرت ہے نا میرے نبی علیہ السلام دے غلام و خولی نے کی کی تا کارچ ایک تندور سی وہ دی اور حیرت بیان کی تھی گئے مگر انہوں سمجھان واسطے میں کہن لگا ایک تندور سی تندور دے اتے بی بی نے ٹھکنا دیتا جی کوئی جو میں ماما بینا بیٹیاں روٹیاں لاکھے جو فارغ ہو جان دیا نے تو بیچ آگ ان دیئے اس آگ تو بچن واسطے اتو تھاک دیں دیا نے کہ اے آگ دا کتے شو لاکارچ نہ آجا بچے انہوں نقصان نہ دوے اور بی بی نے تھاک دیتا سی اتو بانڈ کیتا سی کہن لگا جی میں دلے سوچن لگا جی میں اندر لیا کے گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی ان دلتے ہاتھ رکھیا جی حسین دا سار حسین پاک دا سار مبارک اس تو دور اچھلاک شدیا اس تو اٹھاک دیتا تے حسین دی غلامہ تحجت کذا نہیں کر دی جڑا حسین پاک دا نوکر ہوئے وہ نماز کذا چی بولو نماز کذا نہیں کر دی رات دا پچھلا پیر آیا نوار نے اس ویلے پچھیا او دا نام نوار تاریخ دیا کتاب باندے بچ میں کھانا لیا ہوا پانی لیا ہوا کہن دا نہیں نہیں سو جا رام کر صبح ملاقات ہوئے گی چاندہ سیکھتے گل بات نہ ہو جائے اک کو گل کی تینا عزباللہ بیوی نے پچھیا کدھر گیا ساں کہن لگا ایک باغی نل جنگ کرن گیا ساں کہن دا ایک فسادی نل جنگ کرن گیا ساں حسین لوگ کا فسادی آکھیا آج بھی لوگ کی پچھے نماز پڑھ کے کندھرے فسادی ساڑا مولوی فسادی الحمدللہ اگر اینو فساد کہن دے ہو تے میں علی الان کہنا میں ہمیں حسینی یا میں حق دی گال کرنا کدی نہیں چھڑاں گا اللہ تو عڈیا نماز آن دا محافظے میرے مسلمان بھائیو تو جو فرماو میرے کریم آقا علی صلی اللہ تو سلام دے غلامو مولا حسین فاق دا سر مبارک پیائے رات دا پچھلا پیرج سحمد رب دی تے کر دی بلند آوازاں بخش شمنگن والے آتائیں اے کھلائے دروازاں میرے کریم آقا علی صلی اللہ سلام دے غلامہ اٹھئے نوار دی بیٹ بیوی اٹھئے سیدہ تیبا تاہرہ پیدا شاکرہ نجرہ منورہ دی غلامہ اٹھئے سچی غلامہ اٹھئے اپنے گھار دے وچکوں آیا جڑاوی پانی دا انتظامے او در جا کے وضو کرنے لگئے اجے اپنے گھار دے کمرے دے تروازے وچائیے ویکھ دیئے گھار نورن اللہ نوروی آئے گھار وے چلا دیا رحمتاں بس دیا پیانے دل ڈر گیا کین لگئے روشنی انجوے اگ دی روشنی ہے پر اللہ فرمان دے تیری زندگی وے چن کلابوں لگائے دل وے چھوچ دیئے کتے تندور دی آگنا بھڑ گئی ہوئے کتے تندوری دی آگنا بھڑ گئی ہوئے اے کتے او دی روشنی نہ پھیلی ہوئے سلمان بھائیو اے درو دروازے تو بار ہوئے دوڑ کے تنور دے قریب جانا چاندیئے ایک غیبی قدرتی آواز ہوندیئے بی بی رک جا اگے ناجامی تیرا گھر ممبائے نور بنے آیا ہے تیرا گھر رحمتاں دا ذریعہ بنے آیا ہے تیرا گھر حسین تیرے گھر دے وے چربے کائناتی خاص رحمت آئی ہوئے مگر رہ نہ سکی جو دو قریب ہوئی ہے قریب ہوئیا تے تندوری ویچوں نور دیا لاتا نکل دیا پیانے تندوری ویچوں رب دے نور دے شولے نکل دے پینے سیدھے نل سارا گھر نورن علا نورویا ہے فٹا فٹ تا نوری دا ڈھکنا اٹھایا ہے وے چک سر مبارک پی آئے اینج پھڑ کے والاں تو جو دو بار کڑے آئے جو دو سامنے وے کھیا چیخہ نکل گئیاں نے آئیں نکل گئیاں نے رکھ دیتا آواز ہے بی بی ذرا دور ہو جا اے خاتون ذرا دور ہو جا اے تو ذرا بچھے ہو کہ آنسو بحال ہے تے محبت نظر آنے بٹھا بحال ہے رات دا پچھلا پیرے میں سے مسلمان بائیو بی بی کنڈی نوار کنڈی آسمان تو ایک کسواریا یہ اماریا یہ ایک پاک بی بی نکلی ہے حسین پاک دے کول بیٹھ گئی جانے پھر ایک کماری کسواریا یہ ایک اور عورت باپردہ عورت عیر قردہ یہ Putting حسین پاک بیٹھ گئی جانے پھر تیسری عورت آئی آسمان تو خسین سوار آپ دے کول بیٹھ گئی جانے پھر چوٹھی یانے نبی پاک نعواثے دے کول بیٹھ گئی جانے اے کون آیا نے جنابِ مریمہ جانے ایک اونہ یعنی جنابِ آسیان یعنی ایک اونہ یعنی جنابِ حوائیانی ایک اونہ یعنی جنابِ حاجرائیانی آخر ایک آواز ہون جیے پی بی ادب نال نظرہ چھکالے ادب نال نظرہ چھکالے رو نہیں تے آشتہ آواز نال رو رو نہیں تے تری آواز بھی اچھین آیا وے ان کوئی آم پی بی نہیں ہون دی پہی انہین اوہ پی بی ہون دی پی جگی سیدا تنسائل عالمین ai جگی پاک بطولیں جڑی سیدہ تن نسائل آلمین جیدہ بابا نبیان دا سردار جیدہ شوہر ولیان دا سردار جیدہ بیٹا شہیدان دا سردار تیرے گھر پہ آئے آئے مسلمان بائیو پنجو بیبیاں میرے حسین دے گول بیٹھنیاں یعنے آقا حسین دے گول بیٹھ کے میرے آقا حسین تے سلام پڑھ دیاں پہ یعنے کہ آؤ میں مل کے تو آنویں کہن لگاں سلام پڑھ لئیے آقا حسین دی نوکری کر لئیے میری محبت کہن دیئے پنجو بیبیاں چاروں آقا حسین دی والدہ محترمہ دی میت اچھ کہن دیاں پہ یعنے سلام علیکم حسین صرف حسین پاک دا نہ لو جو میں میں لیندہ پہ اب عبادت ہو جائے ذرا سلام علیکم حسین مکرم سلام علیکم حسین سلام علیکم جلدی جلدی نہیں تھوڑا جا سینو لمکا کے عربی قائدے مطالب نہ لو تو گمبت خضرات تکھاں باندھ کر لو سلام علیکم حسین حسین سلام حسین علیکم حسین سلام علیکم حسین مکرم شہیدوں شہیدوں میں اول دلیروں میں آزم تینواری کہلو شہیدوں میں اول دلیروں شہیدوں 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 بیڑا رازی تیرا رب بھی رازی پر قیامت والے دن میں پہلا کیس تیرے قتل ڈالا مانگی اتنی دیر کوئی اور عمل نہیں تو لیا جائے گا کسے دا فیصلہ نہیں کیتا جائے گا جتنی دیر یسیدیت حسینیت دا فیصلہ نہ کر لیا جائے مسلمان بھائیو سر مبارک نو تھیرا کے پنجے آماریاں اسمانوال چلیاں گیاں بی بی نے جدو گورنل وکھے آئے رولا پا دیتا کینڈی او ٹھکتے دیا پترا او ٹھپے غیرتا جہنمیاں او اے پت پختا اے تے او حسینے جدو میں عمر واسطے جان دیساں لوکی حجر اسودنو چمدے ساں حسین دا نانا حسیننو چمدہ انہیں کہا کدے چلیئیں تیرے بچے تیرے بچے یتیم ہو جان گئے انہیں کہا بدبختہ تینو علی سکر دا خیال نہ آئے سینو سیدہ سکینہ دا خیال نہ آیا میرا رستہ چھوڑ دے تو قاتل حسین دا میں عاشق حسین دی تیرا میرا نبھا تیرا مارا نبھا نہیں ہو ساکدہ کریم آقا دے غلاموں محرق لکھتے نے انہیں کہا دنیا دے کتے کام کیتا کیوں ہی انہیں کہا پیسے کی پچھ بولو کس واسطے انہیں کہا کدے کھولو انہیں کہا یزید کھولو انہیں کہا اے اڈا وڈا کم تینو پتا نہیں اس جملے کہا جس سمجھو نا تو سسی پڑا پیغامی حسینes سمجھależy انہیں کہ تینو پتا نہیں حسینس یا انہیں کہا، پتا Valerie کیوں کیتے ہیں انہیں کہا پیسے انہیں کہ تینو پتا نہیں نبیدہ نواز سے ہے انہیں پھر پینستے ہیں ٹھیک ہے سے�� پیسے تیرا جلدہ entsteکار انہیں کہتا تم پتا نہیں پاک پتول دا چاگھے پتھرے انہیں کہا ہنے کہا پتا ہے انہیں کہو کہیم اس کے پیسے اس نے کہا تنہوں پتہ نہیں مولا حسندہ پر آسی نے کہا پتہ ہے نے کہا پھر کیوں کی تو نے کہا پیسے یزید پیسے دندہ ہے اس نے کہا دنیا دے کتیا تنہوں پتہ نہیں انما یرید اللہ اسکار دیا اس نے کہا پتہ ہے میں قرآن پڑھے ہے نے کہا پھر کیوں کی تو اس نے کہا پیسے یزید پیسے دوے گا پیسے کھا مانگے اللہ فرمائے تینو ہلاک کر چھڑیا پیسہ کٹھا کرن دی ہر پیسہ کٹھا کرن دی ہوسنے اور تو پیسہ کٹھا کرن ویچ اینہ کو مہو گیا حتی زرتم المقابر تینو موت نہ یاد رہی تو کدی ختم نبود انکاریاں کولو پیسے لینداریا تینو کدی اپنی جڑی گربدہ بہانہ بنا کے یزیدیاں کولو پیسے لینداریا کدی اپنا کاروبار چمکان واسطے تو نہ ویکھیا اے حلال ہے کہ حرام ہے اے قادیانی کولو پیسہ لینہ یا لینہ دینا حلال ہے یا حرام ہے تو صرف اپنے کاروبارنو احمیت دی الہاک متقاسر تینو پیسہ کٹھا کرن دی ہوسنے تیرا بیڑا کر دیتا تو مستقانو قبر اتر پایا قادیانیاں نا تعلق بنا کے تو صدیق اکبر اتر پایا سیر پیسیاں واسطے پھر اونا تے یزیدیاں وچ کی فرق رہ گیا اونا حسین دا سر نیزیاں تے اٹھایا پیسیاں دی خاطر تیسی پیسے لویے تے کاروبار چمکائیے اے نا ویکھ یہ زور دا غلام ہے کہ نہیں ہے یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں خدا دی قسم اس بندے کوئی فرق نہیں جیڑا آج اونا دنیا دے کتیاں کو لو پیسے لے کے اپنے گزارے کر دے مرجو پکھے مرجو اصابے صوفہ نو کنیاں افراں دیاں سندھ خود نبی پاک نو کافراں افراں کتیاں پیسے لینے نہیں خزانے ہیں دے مو کھول دینے ہیں فرمایا دفع ہو جو میں اشارہ کریں مکہ دے پارس ہونے دے بن جاناں نیری صبحان اللہ یہ تو ہوتے ہوتے یہ تو ہوتے ہوتے سبحان اللہ آج چھو پادرین محترم اور صحابے صوفہ کتنی غربت صحابے صوفہ نے ویکھی اتنی قیامت تک کوئی ویکھ ساکتا اپنے جساں نوینج کوٹکے بیٹھے ہوں دے سندھ کسی پوچھے آنج کیوں بیندے ہو نہ کہہ ساڑے کو تان دے کپڑے لینوں پیسے نہیں ہے چھوٹے چھوٹیاں چادناں تے رمال نے اپنیاں شرم گاماں ڈاک کے بیٹھے ہیں کتنے شمر شرم گاماں جڑیاں نے کھول نہ جان بندیاں نے صدقے دیاں خجوراں لے آکے تو رسی لگی اندی سی میں حضور سیدی جال اممتی زیادہ نبی پڑھ دا پیاماں حضوری بندے نے لکھے آئے رسی لگی اندی سی خجوراں بن جانیاں صدقے دیاں خجوراں تو تعداد زیادہ اندی ساں خجوراں کھان دے نہیں ساں صویرے چوس لینی تے شامی چوس لینی کیا سینہ نڑوی غریب ہو یہ حرام کھان لگ پا بھی کچھ سوچو حسینی ہو تو حسینی بن کے رو حسینی ہو تو حسینی ایتائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی کیمو وہ خاماں گے کیا مطلب دین سیدہ ظاہران وہ نہ کلو پیسے لیندہ رہے جنہاں میرے پتر دے میرے پتر دے بارے آکیا لکھاں حسینی ہو کہ میرے گریبان جل گئے پھر دیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور اگلا جملہ میری غیرات نہیں گوارہ کر دی جنا پاک بطول دے متعلق گاناں کڑیاں اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس تو اگے جڑا ابن زیاد نے اپنے سامنے کھلار کے سیدہ ثانی زہران واقعہ تیرا پراہ فساد پاندہ سے تیرا پراہ آقا حسین فسادی سے بولو پھر بولو یہ آقا حسین فسادی نہیں سی تھی حسین دا غلام مولوی بھی فسادی نہیں ہے ہو بھی حق دی خاطر ہے سم بھی حق دی خاطر چل دے پہیں جال حقو وزہق الباطل ان الباطلہ کانا زہو کا نعرہ تکبیر نعرہ رسال حسینیت 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 اللہ تعالو سلامتا